پسنی اعتجاج پر دیگوادر پوسٹ نے مولانا اداع ترمان سے سوال کیا کہ گرفتاری کی وجہ کیا ہے مولانا بولے کہ پسنی پولیس ماہیگیروں کے معاملات پر جانبدار ہو گئی ہے مولانا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ماہیگیروں کی درقواست پر عمل نہیں کیا جاتا جبکہ مقامی بیوپاریوں کی خواہش پر ماہیگیروں کے خلاف پرچے کیے جا رہے ہیں مولانا بولے کہ ماہیگیروں کے ساتھ ازار اگجیتی کے لیے گرفتاری کا فیصلہ کیا تھا دیگوادر پوسٹ نے مولانا سے سوال کیا کہ زلہ گوادر کے تمام تانوں میں حق دو تیریک کے کارکنان گرفتاری کے لیے پہنچے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ حق دو تیریک زلہ کے امن و امان کو خراب کر رہی ہے مولانا نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جمہوری اعتجاج کرنا ہمارا حق کے ناکے حمالات خراب کرنا چاہتے ہیں زلہ بر میں اعتجاج پسنی پولیس کے رویے اور جانتداری کے اخلاب کیا جا رہا ہے کارکنان پسنی کے ماہیگیروں سے ازار اگجیتی کے لیے تانوں میں جمع ہوئے ہیں پورمان اعتجاج کیا جائے گا ایک اور سوال کے جواب میں مولانا نے کہا کہ حق دو تیریک نے کسی کو بھی روڈ بلاک کرنے اور جراؤ گیراؤ کی اجازت نہیں دی ہے دیگوادر پوسٹ نے پوچھا کہ عوامی منڈیٹ کا حق دو تیریک گلت استعمال نہیں کر رہی ہے عوام نے ووٹ دے کر کونسلران کو منتقب کیا کیا درنو اعتجاجوں سے عوامی منڈیٹ کی تضلیل نہیں ہو رہی ہے مولانا ادایت ریبان نے بتایا کہ حق دو تیریک کے کونسلران منتقب ضرور ہوئے ہیں لیکن ابھی تک علف نہیں لیا گیا نہ ہی کونسلران کو کسی سرکاری تقریب میں مدو کیا جاتا ہے مولانا نے کہا کہ ہمارے کونسلران ابھی تک عام عوام کی طرح ہیں نہ اقتیارات ہیں نہ ہی سرکاری سطح پر انہیں آم کیا جاتا ہے وزیر آزم اور وزیر علی بلوچستان کے دورے کے موقع پر بھی کونسلران کو نہیں بلائے جاتا جب کونسلران حلپ لیں گے تو عوامی توقعات پر اتریں گے